اسلام علیکم آمید ہے آپ سب خیر خریر سے ہوں گے آج میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار کریلے یہ سب کو بہت پساند آئیں گے بچوں اور بڑوں کو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ صرف دس منٹ میں تیار ہوں گے انشاءاللہ آدھا کلو میں نے کریلے لیے ہیں اوپر کا سلکہ اتار کے میں نے لمبے بیسوں میں کار لیا اسے اس سے میں نے نمک بلکل بھی نہیں لگایا اسی طرح رکھیں آپ دے سکتے ہیں یہ بلکل بھی کڑوے نہیں ہوں گے اس طرح میں نے نمک بھی نہیں لگایا اور نمبو بھی نہیں لگایا کچھ بھی نہیں لگایا آپ دے سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں آدھا کپ آئیل ڈالیں گے یہ میں نے چھوٹی پیالی سے آئیل لیا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ چھوٹی والی پیالی ہے آئیل اپنے صاحب سے ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر گی کھانا چاہتے ہیں تو گی بھی ڈال سکتے ہیں آئل کو ایک منٹ کے لیے میں نے گرم کر لیا کریلیں ڈال لیں گے کٹے ہوئے کریلوں کو چار پانچ منٹ کے لیے چمچ لاتے ہوئے اسے تھوڑا سا برون کر لینا کریلوں کو آپ دے سکتے ہیں پانچ منٹ کے لیے میں نے کریلوں کو پکا لیا کریلیں ہمارے ہلکے سے برون ہو چکے ہیں دیکھیں اس کا کلر نہ چینج ہو چکا ہے ایک بری کٹا ہوا پیاس ڈال لیں گے چار سبز میچ لمبے بھی سمیں کٹی ہوئی ایک ٹماٹر ٹماٹر کو میں نے لمبے بھی سمیں کٹا ہے مکس کر لیں گے اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے اب اسے تین منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں تین ریڈ میچے ڈال لیں گے آپ کے پاس نہیں ہے ریڈ میچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں بہت کم چیزوں سے کم مسائلوں سے بہت مزے کی ریسپی بناتی ہوں آپ دے سکتے ہیں ٹماٹر اور مرچ کو بھی میں نے پکا لیا ہے دیکھیں یہ ساتھ میں ہمارے تینوں چیزیں پک چکی ہیں اب چلے کی آنچ کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں ایک چمچی نمک ڈال لیں گے نمک ضرورت کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا ڈال سکتے ہیں ایک چمچی پیسی ہوئی لال مرچ آدھی چمچی حلدی پوڈر آدھی چمچی دنیا پوڈر اچھی طرح مکس کر لیں گے مسالوں کو ایک منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں اسے لازمی مسالوں کو ایک منٹ کے لیے پکا لینا چلے کی آنچ کو کم رکھنا یہ با یاد رکھنا ہے مسالوں کو جلنے بلکل بھی نہیں دینا کیونکہ اس میں میں نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا ہوا مسالیں بہت جلدی جلد جرتے ہیں چلے کی آنچ کو لازمی کم کر لینا ایک منٹ کے لیے مسالوں کو میں نے پکا لینا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح پانی ڈال کے میں نے مکس کر لیا ہے پانچ منٹ کے لیے سے ہلک کسی آنچ بار ڈکر لگا دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ڈکر لگائے ہوئے اب ڈکر اتار لیتے ہیں چیکار لیں گے ماشااللہ دیکھیں کریلے کا سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے اب چلے کو بند کر دیتے ہیں اب اسے پلیٹ میں ڈالیں گے ماشااللہ آپ دے سکتے ہیں کریلے کا سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ کام چیزوں میں کام وقت میں بہت ہی مزیدار سالن بنا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ بروا کریلے سے بھی زیادہ مزیدار ہے جو قیمے سے بارکے پکاتے ہیں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ اسے نان کے ساتھ کھائیں تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کا ہے لسی اور روٹی کے ساتھ کھائیں ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چاہ دافیز